اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم لائن سپیسنگ پوکلی چینج کرنا سیکھے گے مایکروسوف ورڈ میں اگر ہمارے پاس کوئی پیراغراف ہے اور ہمیں دو لائن اوپ کے درمیان میں سپیس چاہیے تو اس کو ہم پوکلی کس طریقے سے انسٹ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پیراغراف انسٹ کر دیتا ہوں is equal to r a nd فنکشن یوز کر کر جس میں مجھے دو پیراغراف اور five lines چاہیے جیسے ہی میں اس کو انٹر کروں گا تو میرے پاس کیا ہے دو پیراغراف آگئے ہیں اور پانچ لائنیں جو کہ five line display نہیں کرتا rand function اس six line display کرتا ہے five کی جگہ تو six line display ہو گئی اس وقت دو پیراغراف ہے اگر ہم دو لائنوں کے درمیان میں اسپیس جو ہے وہ چاہیے ہمیں تو ہمیں سب سے پہلے تو دونوں پیراغراف کو آپ select کر لیجئے تو اس کے بعد آپ control one پریس کرے گے جو کہ single space کے لیے کیونکہ ابھی یہ single space ہے اس لئے میں control two پریس کروں گا double space کے لیے جیسے ہی میں control two پریس کیا تو double space آگیا between the line آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پیراغراف پر اپلائے آپ پورے پیج پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور پورے ڈاکومنٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں control a کر کر آپ all selection کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں اگر control five پریس کروں گا تو one point five space آ جائے گا لائن کے درمیان میں یعنی کہ double سے تھوڑا کم تو control five جیسی میں نے پریس کیا تو one point five space آگیا اور control one جیسی میں پریس کروں گا تو single space آگیا تو دیکھیں آپ کتنی آسانی سے quickly line space ms word میں حاصل کر سکتے ہیں ان تین کیز کو پریس کر کر control one for single line control two for double space اور control five for one point five space امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ